اب میں بلا تاخیر اور بغیر کسی تمیت کے آج کی اس اجلاس کے صدر محترم جناب علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی رہبر و مرشید نہ ہو اس کا مرشید شیطان ہوتا ہے اور اہل حدیثوں کا کوئی مرشید نہیں کوئی رہبر نہیں لہذا ان کا مرشید اور رہبر شیطان یہ ایک قضیہ ہے ایک پریمس اہل حدیثوں کا اس پریمس پر نقض اجمالی ہے کہ اس قضیہ کا کبرا یعنی میجر پریمس تسلیم نہیں سغرہ تو تسلیم ہے کہ جس کا کوئی رہبر نہ ہو اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے لیکن اہل حدیثوں کا کوئی رہبر نہیں ہے کوئی مرشید نہیں ہے یہ جو میجر پریمس یہ قبرا ہے یہ تسلیم نہیں ہے ان کے ہاں رہبر ہے مرشید ہے لیکن ان کے ہاں مرشید کی پیر کی اور رہبر کی جو کنڈیشن سے شرائط اور اعصاف ہیں وہ بڑے ہی اسٹرکٹ ہیں منیمم آٹھ شرائط اس مرشید کے اندر ہونا چاہیے تو اہل حدیث اس کو مرشید ماننے کے لئے تیار ہوگا چلی ریکھ لیتے ہیں وہ آٹھ شرائط کیا ہیں آٹھ اعصاف کیا ہیں ستارے کی قسم جب وہ جھپ جائے تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہے یعنی مرشید کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا علم معصوم ہو آپ کو معلوم ہے کہ آدمی زلالت میں مطلع کب ہوتا ہے گمراہ کب ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا بغیر علم کے آدمی کو عمل نہیں کرنا چاہیے غیر المغذوبِ علیہم والدوالین ہم پڑھتے رہتے مغذوبِ علیہم سے مراد یہود ہیں اور دوالین سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا اور نصارہ کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا تو علم اور عمل کے درمیان توازن اور بیلنسنگ ضروری ہے بیلنس ہونا چاہیے تو مرشید کے اندر پہلی شرط اور پہلا وصف یہ ہوگ ما ظل صاحبکم اس کا علم معصوم ہو اس کا علم سچا ہو دوسرے وما غوا مرشید کے اندر دوسری کنڈیشن دوسری صفت یہ ہو کہ اس کا عمل معصوم ہو علم معصوم ہو یہ پہلا بس کلی کنڈیشن عمل معصوم ہو وما غوا سے ثابت ہو تیسرے وما ینتقو ان الہوا اس کی زبان معصوم ہو اور زبان ایسی معصوم کہ ان ہوا الا وحیو یوحا کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو مگر بات عرش والے کی ہو یہ تیسری شرط ہے مرشید حق کے لیے مرشید حق کی چوتھی شرط وہ کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو اس کا معلم عرش والا ہو یہ ضروری ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرشید کسی اسکول میں نہ گیا ہو اس کا معلم عرش والا ہو یہ چوتھی شرط ہوئی پانچویں شرط میڈیم جو ہے علم کا جو علم کو لا رہا ہے وہ میڈیم کیسا ہونے چاہیے مرادی میڈیم اردو میڈیم انگلیش میڈیم اگرہ وغیرہ بتایا کہ علمہ شدید القوا میڈیم نہ خاک ہو نہ نار ہو بلکہ میڈیم نوری ہو نوری میڈیم ہونا نور میڈیم ہونا اس لئے کہ فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے میڈیم نور ہونا چاہیے یہ پانچویں شرط ہے چھتی شرط ما قذب الفوا دمارا جو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں بولا جس کا دل معصوم ہو ظاہر ہے کہ جس کا دل صاف ہو جس کا دل معصوم ہو اس کی فکر بھی معصوم ہوتی ہے یہ تو ما قذب الفوا دمارا جس کا دل معصوم ہو یہ چھتی شرط ہے ساتھویں شرط ما زاغ البسر ومتغا نگاہ تیڑی نہیں ہوئی نگاہ جس کی سیدھی ہو اور جس کی نگاہ معصوم ہو یہ ساتھویں شرط ہے اور آٹھویں شرط لَقَدْرَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا لوگ پڑھ کر بولتے ہوں لوگ سن کر بولتے ہوں لیکن یہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر بولتا ہو تقریب کی جاتی ہے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں قبر کے بارے میں آدمی سن کر کے یا پڑھ کر کے بولتا ہے مگر اس مرشد کی آٹھویں صفت یہ ہو کہ وہ جو بولتا ہو وہ مقام مشاہدہ سے بولتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بولتا ہو یہ آٹھ شرطیں جس ہستی کے اندر پائی جائیں وہ اہل حدیثوں کا ریبر ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے اس کو مرشد منتا ہے یہ آٹھ شرائط ہونا اور ظاہر ہے کہ یہ آٹھو شرائط اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کا اوپر منطبق ہوتی ہے اور وہ ہستی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اللہم بارک وعلا آل محمد کبا بارک علیہ محمد یہ آٹھ شرطیں جس کے اندر پائی جائیں وہ اہل حدیثوں کا امام وہ اہل حدیثوں کا مرشد اس کا رہبر اور یہ آٹھو شرطیں صرف ایک ہستی میں پائی جاتی ہے لہذا ان کا مرشد ہوئی ہے تو میتھمیٹیکل کانکلیوشن دیر فور دیر فور آگ کی بارگاہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو چیز سادر ہو بلا چونچنا تسلیم کر لیا جائے اور اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جائے اور کائنات کے ہر شخص کی بات کو نبی کی بارگاہ ہمیں پیش کیا جائے اس کی بات اگر اس بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے تو ایکسپٹیٹ ریجکٹ ہو جائے تو ریجکٹیٹ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ریجکٹیٹ ریجکٹیٹ ریجکٹیٹ